ٹرنگ ٹرنگ سلام ایوریون تو گائیس کیسے ہو سب ٹھک ہو نہ خوش ہو تو گائیس کافی عرصے کے بعد میں اس طرح کے ویڈیو بنا رہی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی تو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے تو آج کے ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ ہولوگرام والی ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں تو بہت یہ سان طریق ہے تو آپ کا قیمتی وقت زائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے کائن ماسٹر اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد پلس کے سائن میں جاننا ہے اور یہاں سے ویڈیو کا سائز چوز کرنا ہے یہ سائز میں بھی آپ ویڈیو کو بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے جو ہے گیلری سے چوز کر لوں کہ آپ نے سب سے پہلے سکرین ریکارڈنگ ویڈیو جو ہوتی ہے وہ چوز کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم روٹیٹ کریں گے تو یہاں سے میں سکرین ریکارڈنگ ویڈیو چوز کر لی ہے اور یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو لیندھے وہ چک کرنے کرو بھی کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو زیادہ سیٹ کر رہی ہوں سائیڈ پر چھوٹا کر کے تو یہاں سے آپ نے اوکی کر دینا ہے اور ٹھیک ہے آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے لیئر والے اپشن میں جانا ہے میڈیا والے اپشن میں اور یہاں پہ جس کے اوپر ہم نے یہ سکرین ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ فون والی ویڈیو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے وقت کی طور پہ ایڈ کریں گے بعد میں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہاں سے جو میں نے فون والی ویڈیو بنائی تھی وہ میں ایڈ کروں گی اور اس کو فل سکرین کر دوں گی ٹھیک ہے یہ آپ سپلٹ سکرین میں جا کے کر دیں گے تو یہ فل سکرین پہ آ جائے گا اب جو ہم نے ویڈیو ایڈ کی تھی بیکرون پہ سکرین ریکارڈنگ والی اس کو وہ ہمیں دکھنی بھی چاہیے ٹھیک ہے اس کو چاہتر سا ابھی ہم نے جو فون والی ایڈ کی تھی اس کو لوگ کر دیں گے تاکہ ہمیں پیچھے جو سکرین ریکارڈنگ والی ہے وہ ہمیں نظر آ جائے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہم اس کو لوگ کر دیں گے اب دونوں ویڈیو سے ہمیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ٹک کر دینا ہے اور اب آپ نے جانا ہے لے والی آپشن میں ٹھیک ہے اپی اپس ویڈیو میں جاننا ہے یہاں پہ ہم نا ایفٹ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ نا کافی سارے افٹر مجود ہے آپ ایڈ کرسکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایفٹری ایوز کر کے آپ اپنے ویڈیو کو کافی اچھا بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنے anybody مجود ہے اس میں تو اس میں جو ہے میں ٹرانس فارم والا اپشن یوز کروں گی ٹھیک ہے سکرین کو روٹیٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ جو یہ فرسٹ ون ہے اس کو اپنے ایڈ کر دینا ہے اور نیچے جو ہے اس کو کھینچ کے ویڈیو جتنی لیندیس کی کر لینی ہے اور اوپر جو سکرین ہے وہاں پہ بھی آپ نے اس کو فل سکرین کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے ایفیکٹ ایڈ کیا ہوئے اس کو آپ نے سینڈ بیک پر کر دینا ہے اس لیے کرنا ہے کہ میں صرف سکرین ریکارڈنگ پر ویڈیو سکرین ریکارڈنگ پر صرف یہ ایفیکٹ اپلائے ہو ٹھیک ہے بیچ میں جو ہم نے فون والی ایڈ کیا اس پر اپلائے نہ ہو جائے تو آپ اب اس کو سینڈ بیک ورڈ کر دیں گے تو صرف سکرین ریکارڈنگ والی پر اپلائے ہوگا تو ٹھیک ہے تو میں نے اب اس کو کر دیا اب آپ نے اس کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے سیٹنگ والے آپشن میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو سیٹنگ کا دیکھ رہا ہے آپ نے اس پہ جانا ہے اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس آگئے آپشن آگئے ہیں یہاں پہ آپ اس کو یوز کر کے اپنی سکرین کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جس پوزیشن میں بھی آپ نے ریکارڈنگ کی ہوگی فون کی ٹھیک ہے آپ اس حساب سے اس کو اس سائز میں کروے ہیں ملک کے اس پوزیشن پر نگ کریں ابھی میں جہاں سارے جو ہے اس کی جو آپشن ہے اس کو کر کے اس کو سیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی کر لینا ہے تو میں نے بیچ میں جوہے سٹاپ کر دیا تھا بلکہ سارا کچھ سیٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں بلکہ فون کی پوزیشن پر یہ آگیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی ستا کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب جوہے آپ نے کیا کرنا ہے جو ویڈیو ایڈ کی تھے فون والی اس کو ڈیلیڈ کر دینا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کہلنے میں ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے وہ جو ہے بیٹ Șiو پھلی اس کے بارد کرنے تو جو ہے جو ہے سیو ہو گی ہے اب آپ نے جو ہے بیک آجانا میں جانے ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو آپ نے آپ نے آئے ایڈ کرنی ہے یہ اپنے آپ لے ایڈ کر بینی ہے اور اور کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جانا ہے میڈیا والے آپشن میں اور جو آپ نے ابھی ویڈیو ایڈ کی ایکسپورٹ کی تھی سکرین ڈیکارڈنگ والی جس کو آپ نے روڈیٹ کیا تھا وہ وہاں پہ یہاں پہ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ والی اس کو آپ نے جو ہے اچھا اس کے پیچھے جو آپ کو بلیک بیگرونڈ نظر آرہا ہے اس کو ریموف کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے بلنڈنگ والی آپشن پہ آپ نے جانا ہے اور اس کو یوز کرنے ٹھیک ہے یہ رہا بلنڈنگ کا آپشن آپ نے بلنڈنگ میں جانا ہے اور سکرین کر دینے ٹھیک ہے اور نیچے جو آپشن ہے باقی بھی آپ یوز کر کے چیک کر سکتے ہیں لیکن فی الحال میں نے اس کو سکرین میں کیا ہے اور یہ یہاں پہ میں اپر اس پہ رکھ کے چیک کر لوں تو یہاں پہ میں نے سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہاں واپر سے میڈیا والی آپشن میں گئی ہوں یہاں پہ میں ایک پک ایڈ کروں گی یہ ٹھیک ہے صرف بلیک پک ہے بلینک تو یہ میں نے اس لیے ایڈ کیا کہ تھوڑا سا بیج میں ڈارک ایفیکٹ آ جائے ٹھیک ہے نا ہولوگرام جو وہ ڈارکنس میں اچھا لگتا ہے تو ہمیں جو ہے تو اسی ڈارکنس چاہیے اور آپ نے اس کو لوگ کر دینا ہے اور جو سائٹ پہ تین ڈارٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جا کے سینڈ بیک ورڈ کر دینا ٹھیک ہے تو یہ پیچھے چلا جائے گا اور جو ہماری سکرین ہے سکرین ڈیکارڈنگ والی یہ ہماری اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھیں کافی اچھا لگ رہے ہیں تو آپ اس طرح کرنا ٹھیک ہے کافی اچھا لگے گا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے واپس جانا ہے میڈیا والے آپشن میں میڈیا والے آپشن میں جا کے آپ نے یہ لائٹ والی پی این جی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے پی این جی آپ چاہے گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں کافی سری آ جاتی ہیں جس ٹائپ کی بھی آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے ٹھیک ہے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سیٹ کر لیں تو دیکھیں اس کے سائٹ پہ جو ہے بلیک باکس آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کیسے ریموف کرنا ہے پہلے آپ سیٹ کر لیں اس کے بعد نیچے جائے کیا نام ہے اس کے یہ بلینڈنگ کا آپشن جو ہوتا ہے وہاں پہ جانا ہے اور سکرین کر دینا ٹھیک ہے سکرین کرنے کے بعد اوپر جو اس کی جو ہے اپسٹی ہے اس کو بھی لو کر سکتی ہے اور نیچے سے جتے بھی آپشن ہمارے پاس ہے سوفٹ لائٹ لائٹن کا یہ سارا یہ سارے یوز کر کے آپ چیک کر لیں کہ جو لائٹ ہے وہ کس پوائنٹ پہ جان کے آپ کو صحیح لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں جو ہے اس کو سکرین پہ کر دوں گی اور لو کر دوں گی تاکہ دور سا اتنا بھی فیک ایفیکٹ نہ دے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سائٹ پہ لائنہ آ رہی ہے باکس کے باکس بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے آپ نے کروپنگ پہ جانا ہے اور اس کو انیبل کر دینا ہے تو سائٹ سے یہ باکس والا آپشن جو ہے وہ لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نہیں اس طرح کوئی بھی پی اینجی ایڈ کرنے سے پہلے یہ کروپنگ کا یوز کر لیتے ہیں اگر کچھ اس طرح کا ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے بلکل میں نے سیٹ کر لیا ہے اور ویڈیو ہماری تیار ہو گئی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا رکھنا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ